چکن ہم نے لیے ایک سکن والی لے لیں یا بداؤٹ سکن لے لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ہول چکن کو آپ بٹر فلائی فارم میں کھلوا لیجے اس کو اچھی طرح پھرک کریں یا کٹس لگائیں اس کے بعد میں آپ نے یہ تمام چیزیں جو انین سے لے کے اور جو ہم نے لیمن جوز تک لکھی ہوئی ہے سب کو بلینڈر میں ڈالا بلینڈ کیا اور چکن کو مسالہ لگا کے چھوڑ دیجئے اوبر نائٹ میں نے بھی اوبر نائٹ چھوڑا ہے کیا کیا لیا تھا ایک میں نے پیاز لی تھی جس کو موٹا موٹا چاپ کیا تھا ہیلپینو مرچیں جو آتی ہیں سرکے والی ہیلپینو پیپرز وہ میں نے دو ٹیبل سپون لی تھی سویا سوز ٹیبل سپون دال چینی کا پاوڈر سینیمن پاوڈر ہاف ٹی سپون تھائیں ریڈ چیلیز ون ٹیبل سپون آپ کو مل جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی لال ہوتی ہیں میں نے میرے گھر کے پاس دکانے بلکہ سبزی والوں کے پاس بھی ہوتی ہے وہ آپ لے لیجئے لسن کے سکس کلوڈز لیے تھے سرکہ میں نے لیا تھا کٹا کپ اوریگینو ٹو ٹی سپون پیپرکا ٹو ٹی سپون شگر ٹو ٹی سپون لیمن جوز ون ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا بلینڈ آرام سے ہو جائے گا بیکاوز آف لیمن جوز اور سرکہ اس میں اتنا گیا ہے کہ وہ آرام سے بلینڈ ہو جاتا ہے بلینڈ کرنے کے بعد میں نے وہ پورا مسالہ چکن پہ ڈالا اور اچھی طرح سے اس کو مساج کیا رب کیا رب کیا اور سائیڈ ٹرن کیا اس کو بھی اچھی طرح سے مساج کیا مکس کیا اور میں نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا اب اس کو میں ایک فوائل میں ڈالوں گی فوائل میں ڈال کے میں ٹرے میں رکھ کے اس کو بیک کرو گی اچھا اب آپ آجئے گے مروکن رائس پہ بوائل اچھا دالچینی ڈال دیجئے آپ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے الائچی ایک بڑی ڈال رہی ہوں اور دو چھوٹی ڈال رہی ہوں چھے لانگ جائے گی ایک بے لیف جائے گا پیاس چھے لیف جیو مسادیا گیا سارے انگریدئنس چھے گائے ہم اس میں ڈالیں گے چاہل یہ میں نے یہاں پہ بادام چاہیے مجھے پلیک ڈالمنڈ یا سلائز ڈالمنڈ وہ اوپر ٹاپنگ کے لیے چاوال پہ ڈالوں گی دو تیبل سپورن میں نے فرائے کر لیے گاجر لیے تھے میں نے وہ فرائے کر لیے ٹھیک ہے بس اب اس کو آپ چھوڑ دیں اور اب ہم آجاتے ہیں سالسا پہ اور سار کریم پہ جس کے ساتھ ہمیں اس کو سرف کرنا ہے اچھا سار کریم تو آپ کو سب کو پتا ہے کریم دیا ہے میں نے آدھا پیکٹ اور اس میں میں ڈال رہی ہوں سرکہ یا لیمنڈ جوس ٹو ٹیبل سپون ڈال دیجئے آپ اور اس کو مکس کر دیجئے یہ آپ کا بھو گیا سار کریم اچھا سالسا بنانے کے لیے ہمیں ٹماٹر چاہیے چاپڈ ریسیپی کارڈ میں چار لکھے میں نے چار نہیں لیا تھے میں نے تین لیا تھے بینج نکال کے چھوٹے کیوبز میں کار دیا اس میں میں ڈال رہی ہوں انیاں چاپڈ گارلک فور کلوز چاپڈ ہاف کپسکم چاپڈ ہیلپینوز چاپڈ دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا چاپڈ دو ٹیبل سپون چاپڈ ٹیبل سپون ہیت لیمان جووس ٹیبل سپون ہاف تیسپون سالت زیرا وان ٹیسپون اور کٹیوی لال مرچیں وان ٹیسپون اچھا مروکن رائس میں سافراون اسی ٹائم پر تالنا ہے آپ دو ٹیسپون مروکن رائس اجزا تیل ایک چوتھائی کپ کٹی پیاس آدھا کپ دیسپتہ ایک ادد دارچینی ایک ٹکڑا الائچی چار ادد لونگ چار ادد کٹھا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کٹھی کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ چاول دو کپ یخنی تین کپ زافران ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ گاجر سلائس جولین آدھا کپ پورے بادام دو کھانی کی چمچے کٹے اخروڑ دو کھانی کی چمچے سالسہ کے لیے اجزا کٹے ٹیماتر چار عدد کٹی پیاز ایک عدد لیسٹ کے کٹے جوے دو عدد کٹی شملہ مرچ آدھی کٹی ہلیپینو دو عدد باری کٹہ ہرہ دھنیا چار کھانی کی چمچے ٹیماتر کا پیسٹ دو کھانی کی چمچے ریمون کا رس دو کھانی کی چمچے بھونا کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ آئیس دو کھانی کی چمچے سویا ساوس دو کھانی کی چمچے پیسی دار چینی آدھا چاہ کا چمچہ تھائی ریڈ چلیز ایک کھانی کی چمچہ لیسٹ چھے جوے سرکہ ایک چوتھ ہائی کپ اور ہیگانو دو چاہ کے چمچے پیپریکا دو چاہ کے چمچے چینی دو چاہ کے چمچے لیمون کا رس ایک کھانی کی چمچہ تیل ایک تے ہائی کپ موسیقی موسیقی